پچھلے پانچ دنوں سے مفتی سلمان عزری صاحب کی ہم نے کوئی اپ ڈیٹ آپ کو نہیں دی ہے کیوں نہیں دی ہے کہ عزیزو 22 جولائی ان کو دے دی گئی تھی آج 22 جولائی ہے اب میں آپ کو بتا دوں ابھی صبح کے 10 بجے ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج 22 جولائی میں مفتی سلمان عزری صاحب کو کوٹ کے اندر ان کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے لوگ سوچتے ہیں جتنی بار تاریخیں دیں پہلے میری بات کو سمجھ کے جانا پلیز ویڈیو کو چھوڑکا مچ جانا اگر مفتی سلمان عزری صاحب سے عقیدت ہے محبت ہے ان کی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو پلیز بنے رہنا دو منٹ کی ہماری بات سن لینا پھر چاہیں آپ چلے جانا اور کلام کلام آئے ہے یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کربلا والے بڑا زبردست کلام ہے چاہیں دو مفتی سلمان عزری صاحب کی کس قدر تاریخوں پر تاریخیں ان لوگوں نے بڑا دی ہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے میرے عزیز ایک دن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلدی مفتی سلمان عزری صاحب باہر آپ کو نظر آئیں گے ابھی بائی جولائی کی صبح کو ہم نے اپ ڈیٹ دی ہے کچھ نہیں کہہ سکتے شام تک الحمدللہ مفتی صاحب کی رہائی بھی ہو جائے تو کیونکہ میرے عزیزو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو ایک دن تو آنا ہے جو آس انشاءاللہ تو ابھی کیا رہا مفتی سلمان عزری صاحب کا وہ کوٹ میں ہے سنوائی ہوگی آج آج شام کو جو اپ ڈیٹ نکل کر کے آئے گی وہ آگے ان کو تاریخ دیں گے یا پھر زمانت ہی مل جائے گی پچھلی بار جو آٹھ جولائی ملی تھی اور آٹھ جولائی کے بعد میں پھر سولہ جولائی ملی تھی تو سولہ جولائی کو پتا آپ کو کیا ہوا تھا میں نے بتایا تھا آپ کو ہمارے کامران بھائی نے بھی بتایا تھا کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے جو وکیل ہے نا کچ کچھ کاغذات وہ پیش نہیں کر پائے کچھ معاملہ وہ پیش نہیں کر پائے جس کی وجہ سے انہوں نے اگلا جو جزمنٹ بتایا تھا کہ بائیس تاریخ کو ہوگا تو آج ہی بائیس جولائی ہے میرے عزیز دل کی گہرائی سے مفتی صاحب کے لیے دعا کرنا شام تک جیسی بھی کوئی اپ ڈیٹ ان کے تعلق سے آئے گی رہائی کی آئے گی ہے جیسی بھی آئے گی میں آپ کو انفرم کر دوں گا انشاءاللہ اللہ ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچا دوں گا آپ کو شام تک دل کی گہرائی سے دعا کرنی ہر نماز میں زہر میں اثر میں میرے عزیز یا اللہ آج ہی خوشی کی خبر مل جائے پروردگار ان کو زمانت مل جائے اللہ تو یہ ترے بیار محبوب کا واسطہ مولا آمین کہیں عزیزو ایک بات میری ہور سن لینا کام کی بات ہے آپ کو میں دو تین اس میں بتانے والا ہوں ایک تو فری عمرے کے تعلق سے الحمدللہ ہماری تمہاری یوٹیوب پر یہ ون ملین کی فیملی ہو چکی ہے دیکھیں میں چاہتا ہوں کوئی ایسی فیملی کا بندہ فری عمرہ کر لیں میری طرف سے جس کے دل میں بڑی حسرت ہے حسرت ہے ماشاءاللہ سب کے دل میں آپ کے لیکن جو گھر سے بھی ایسا ہو تھوڑا کمزور ہو جس کے پاس اصواب نہیں ہو ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہر مالدار انسان یہ سوچنے لگے کہ ہر سال میں ایک دو کو ضرور فری عمرہ کر رہا ہوں گا حج کر رہا ہوں گا یا فری میں عمرہ کر رہا ہوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے حزیزو ہر گاؤں میں دو چار ایسے مالدار ہوتے ہیں ہر شہر میں تو بے شمار مالدار ہوتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کو کتنا سواب ملے گا کسی چاہت مند کو کسی ضرورت مند کو کسی نبی کے آشق کو وہ فری میں عمرہ کروا دے تو انشاءاللہ میں نے نیت کی تھی کہ میرے جب دس ملین سوری ایک ملین کی فیملی یوٹیوب پر ہو جائے گی یعنی دس لاکھ لوگ جڑ جائیں گے تو آپ میں سے کسی ایک کو فری میں عمرہ کر رہا ہوں گا بات سنتے رہے نہ بھی جانا مت ویڈیو کو چھوڑ کے کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا دو لائنیں سننا بتا رہا ہوں آپ سے دو لائنیں سننے کے بعد مجھے امید ہے انشاءاللہ پورا کلام سنیں گے پھر تو فری عمرہ کا مسئلہ کیا ہے جس دن ہمارے چینل پر ایک ویڈیو آئے گی ابھی لوگ کہہ رہے کہ آپ کے ایک ملین سبسکرائبر تو ہو گئے آپ فری میں عمرہ کیوں نہیں کروارے آپ جلدی کروائیے تو بھائی ابھی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے پیچھے سلور پلے بٹن ہے الحمدللہ ابھی جس دن یہاں پر آگے گولڈ پلے بٹن لگ جائے گا اس کے بعد میں ہم اناؤنسمنٹ کر دیں دیں گے وہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنے اس میں پورا پروسیس ہم بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کس نمبر پر آپ کو ویڈسپ پر پڑچی پر اپنا نام لکھ کر بھیجنا ہے سب کچھ ہم بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بنے رہنا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں میرے لیے آپ الحمدللہ دعا کرتے تمام امت مسلمہ کے لیے دل سے دعا کیا کریں دیکھیں اگر آپ اپنے مومن مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی آٹومیٹک دل کی اندر کی گہ رائے والی دعا کو قبول کرلے گا میرے عزیزو نیک جائز دعا کو پروردگار آپ کی ضرور قبول کرے گا آپ سب کے لیے دعا کیا کریں بات لمبی ہو جائے گی الحمدللہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتر کا کاروبار کرنے کی نیت کی ہے میرے عزیزو یہ تجارت ہے اور خوشبو لگانا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے اور جو اتر الحمدللہ ہم لونچ کریں گے آنے والی دو اگست کو دو اگست میں ہمارا اتر لونچ ہوگا اس ات گا آپ کے گھر بیٹے کیا سے پہنچے گا وہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہنا بنے رہنا پہلی بار آپ میں سے کچھ لوگ آئے ہو تو سبسکرائب کر کے ویل آئین کا بٹن دبا دینا اور اگر یوٹیوب سے لگ فیس بک پیج پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو پیج کو بھی فولو کر لینا انشاءاللہ تو بہت جلدی ہمارے اس یہ تجارت ہے میرے عزیزو اور تجارت بھی سنت ہے میرے عزیز تو دعا کرنا ہمارے اس کاروبار کے لیے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے تاکہ الحمدللہ اسی کے ذریعے سے ہم نے ایک بات اور ٹھانی ہے دیکھئے انجیو تو ابھی ہمارا شروع نہیں ہوا ہے نہیں ہو پایا لیکن اللہ نے اس میں کامیابی دی اور دے گا ضرور پروردگار آپ لوگ دعایں شامل حال رہی تو تو اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلدی اسی کے ذریعے سے کچھ ضرورت مندوں کے ضرورت بھی پورا کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا بہت ہے تو بس دیکھئے ابھی کچھ لوگ پریشان حال ہیں مجھے ف عادیہ ہم نے کرائی تھی تو وہ کس طریقے سے کرائی تھی اس میں بھی ہمیں بڑی پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑا تھا ہمارا بینک اکاؤنٹی بند کر دیا گیا تھا بینک والوں نے تو دو مہینے بینک کے چکر لگانے پڑھ لیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پریشانی آ جاتی ہیں تو وہ کمیٹی تیار ہو جائے گی انجیو کی ریشٹریشن ہو جائے گا تو وہ کمیٹی بڑے لیبل پر پھر کام کرے گی اس کے لیے بھی آپ دعا کریں اس میں بھی ٹائم لگ رہا لیکن الحمدللہ جو ہم اتر کا کاروبار شروع کریں گے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے میری بات کو یہاں تک سنا اب کلام سن لیجئے ماں باپ کی عزت کر لیجئے کبھی کسی کا دل مت دکھوانا اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھنا اپنے اندر آجزی پیدا کریں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو سامنے والا کہے گا یار یہ ہے مسلمان کی شان یہ بڑا پیارا آدمی ہے مرنے کے بعد بھی لوگ تع عریف کریں ایسے بن جائیے میرے عزیزو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا لیجئے نبی کی سنت چہرے پر سجا لیجئے بڑی برکت ہے اس کی بہت برکت ہے بات لمبی ہو رہی ہے چلیے کلام شروع کرتے ہیں ہاں سوال پوچھا تھا ہم نے ابھی کچھ دن پہلے کل میں نے جواب نہیں دیا تھا پوچھا تھا کونسی چیزیں جس سے کہ ایسا ایمان ختم ہو جیتا ہے جیسے لکڑی کو چروہ کاٹ دیتا ہے تو وہ ہے غیبت اور چگلی ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے بہنوں نے زیادہ در یہی جواب دیا تھا ماشاءاللہ آج کا سوال اور سنیں گے چلیے سنیے آج کا سوال ہمارا ہے آپ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو سوال کی شکل میں دے رہا ہوں سنیے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو فلا فلا چیزوں کو جائز بتائیں گے اور وہ چیزیں مطلب ناجائز ہوں گی حرام ہوں گے ان کو حلال بنا لیں گے مطلب نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ایسی چیزیں جو حرام ہیں ان کو حلال بنا لیں گے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ ان کے نام مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں انشاءاللہ کون سا بھائی کون سی بہن جواب دیتے ہیں کل تک دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں کی شان میں یہ منقبہ سلی جئے مفتی سلمان عزیز صاحب کی جو بھی اپ ڈیٹ سام تک نکل گا آجائے گی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا پہنچا دوں گا اب تک انشاءاللہ تو آئیے کلام شروع کرتے ہیں رہیں گے ہش شر تک باقی بہتر کربالالالے رہیں گے ہش شر تک باقی بہتر کربالالالے یزیدی میٹھا گائے نیکے نین ہے گھر 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 بالالالے یزیدی میٹھا گائے نیکے نین ہے گھر 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 بالالالے سنو اے ظالم تم پیاسکا سنو اے ظالم تم پیاسکا سنت ہائی پانا تک ان کو کہو دھوکر میں سمندر کر بلالے اور سنیے مچھلکہ کہیں سبحان اللہ ایک بار کہیں یا حسین یزیدی گھے کی مردے چاہ رہے ہیں پانی پی 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 کر کر یزیدی ہے کی مردے چاہ رہے ہیں پانی پی پی کر کر یزیدی ہے کی مردے چاہ رہے ہیں کی مردے چاہ رہے ہیں کی مردے چاہ رہے ہیں ہے کیا سے پھر بے زندہ ہے بہتر کر بلالے میرے آقا میرے مولا کرم کی نظر کیجئے رہے گے ہشر تک باقی بہتر کر بلالے یزیدی مٹ گئے نہیں کے نانا یزیدی مٹ گئے نہیں کے نانا ہے گھر 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 بلالے یزیدی فوج دھر دھر کا پاپ اوٹھی شل شل ہوئے بازو یزیدی فوج دھر دھر کاپ اوٹھی سل ہوئے بازو چلے جب رہنا چلے جب رہنا پیار اکبر کر بلالے چلے جب رہنا پیار اکبر کر بلالے چلے جب رہنا پیار اکبر کر بلالے یزیدی مٹ گئے نہیں کے نانا ہے گھر 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 بلالے کہے یا حسین جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیلے سید شہدہ جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیلے سید شہدہ پیار اکبر کر بلالے پیار اکبر کرblue جب رہنا زیدی میں ٹکا گئے لے کے میں ہے گھر ہے گھر ہے گھر ہے بلا والے مبتہ ملائے زیادہ محبت سکتے ہیں یا حسین میرا نیمان آبیت انتہان ہے سبر ہے ورنہ سمجھے سبر کا انتہان ہے ورنہ ہر ایک دشمن تبہاری ہیں ہر ایک دشمن پہاری ہیں آسگر سکر بلا والا سنے میرا ایمان آبیت انتہان ہے سبر ہے ورنہ ہر ایک دوشمنہ پہ بھاری ہے یہ اسغر کر بلا والے ہر ایک دوشمنہ پہ بھاری ہے یہ اسغر کر بلا والے رہیں گے ہشر تک باپی بہتر کر بلا والے یزیدی مٹ کریں گے گھر 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 بلا والے رہیں گے ہشر تک باپی بہتر کر بلا والے یزیدی مٹ گئے لیکن ہے گھر گھر کر بلا والے واقعی یہ کلام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا مجھے امید ہے انشاءاللہ اور اپنی محبتوں سے دعاوں سے آپ نوازتے ہیں آپ سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے جب میں آپ بھائیوں کی اور بہنوں کی کمنٹ دیکھتا ہوں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھیں چاہیں نہ لکھیں کوئی بات نہیں لیکن دل سے ضرور کہا کریں اور آگے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں کیونکہ اس ویڈیو میں ہماری ہر ویڈیو میں کوئی پیغام ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے اس میں جواب بھی ہوتا ہے ایک حدیث بھی ہوتی ہے الحمدللہ تو آپ سواب کی نصہ آگے دو چار گروپوں میں شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو تاکہ لوگ اور کہہ دیا کریں کہ آپ آگے شیئر کریں شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے جتنے زیادہ لوگ کلام سنیں گے اور اتنے ثواب کے اقدار بنیں گے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اور حدیث سنیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کسی ایک نبی عمل کر لیا تو کتنی پیاری چیز ہے آج میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو حرام فرما دیئے تو کچھ لوگ آج ان کو حلال کرنے کے چکرمہ لگے ہوئے تو وہ کون کونسی چیزیں ہیں آپ سمجھ جائیں گے کل صبح دس بجے اس کا جواب ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تو شیئر کر دیا کریں اور مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے دل سے دعا کرنا میرے عزیز زہر کی نماز میں دل سے دعا کرنا دل سے دعا کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں شام کو کوئی نئے اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ اور دعا کریں اپ ڈیٹ یہی آئے کہ ان کو زمانت مل گئی یہی دعا کریں میرے عزیز بارحال جیسی بھی کوئی بات ہوگی انشاءاللہ سام تک آپ کو بتا دیں گے چلتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ